بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک عورت اب ناپاکی چاہے وہ حیز کی وجہ سے ناپاکی ہو یا جنابت کئی ناپاکی ہو یا نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے وہ ناپاکی ہو اس حالت میں کیا عورت کھانا پینا پکا سکتی ہے کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں گھر کے کامو کاج کر سکتی ہے نہیں شریح حکم کیا ہے مسلم شریف میں ترمی شریف میں ابودعود شریف میں نسائی شریف میں روایت موجود ہے دیش ہے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو روح المانی میں جلد مردوسفہ نمبر ایک سو اکیس کھول کر دیکھئے گا کیا ہے وہ روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیوی جب مطلب حائزہ ہوتی تھی کسی زمانے جاہلیت میں یہودی کیا کرتے تھے ان کے بارے میں بتاتے ہیں یہودی ایسا کرتے تھے کہ جب ان کی بیوی حیز کی حالت میں ہو جاتی تھی تو اس کو الگ کر دیتے تھے گھر کے کامو کاج کرنے نہیں دیتے تھے اس کے کھانا وغیرہ اس کے ہاتھ کا جگر پکا ہوا وہ کھاتے نہیں تھے اس کو بالکل الگ کرتے اس کے ساتھ بھی کھاتے نہیں تھے تو جب اسلام آیا تو یہ سب رسم وغیرہ یہ جو سب غلط غلط چیزیں ہیں سب ختم کر دیا حیز کی حالت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جمع نہیں کر سکتے لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا بلکل کھا سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے پتا چلا اس سے کیا مسئلہ عورت ناپاکی کی حالت میں عورت کھانا وغیرہ بلکل بنا سکتی ہے پکا سکتی ہے کوئی حرج نہیں بلا کراہت جائز ہے کوئی قبات نہیں ہے اور اگر کوئی اس کے ہاتھ کا کھاتا نہیں ہے کہتا ہے کہ غلط ہے پکائے گی تو کھانا ناپاک ہو جائے گا یہ وہی باتیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں یہودی کیا کرتے تھے یہودی کی باتیں ہوں گی اسی لئے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا ظاہری اعتبار سے وہ پاک ہے ظاہرا ظاہری پاک ہے باطنی اعتبار سے ناپاک ہے اس سے کیا مطلب ہے اس کے ہاتھ وغیرہ یہ سب پاک ہیں اگر وہ کسی چیز کو پکڑ لیتی ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی کہیں بیٹھ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی کوئی کپڑا پہن لیتی ہے اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا سمجھئے گا مسئلہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ظاہری اعتبار سے اس کے جسم پہ کوئی ناپاک ہی نہیں ہے اس کے باطنی اعتبار سے اندرونی اعتبار سے جیسے کہ نماز پڑھنا ہے یا قرآن کی تلاوت ہے یہ اس کے لئے منائے کیونکہ یہ باطنی ناپاکی ہے اس میں بہرکیف یہ سمجھنا کہ عورت کھانا نہیں بنا سکتی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جا سکتا اس کے روم میں کہتے ہیں عورتیں ایسی ہو آج کل بھی کچھ حضرات مسلمان ایسے بھی ہیں جب عورت ہے اس کی حالت میں آتی ہے تو بالکل اس کو جو ہے روم الگ کر دیتی ہیں روم الگ کر رہی کیا ضرورت ہے اگر تمہیں یقین ہے تم اس سے جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرو گا اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں نہ حیز کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اس کے ساتھ قریب میں تم لیڑ سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ میں لیڑ سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اگر یقین نہ ہو تم کو اندیشہ ہو کہ نہیں تم پھر جو ہے جی ماں وگرے ایک طرف جا سکتے ہو تو بس بس طرح الگ کر دو وہ یہاں سو جائے تم یہاں سو جاؤ کوئی بات نہیں ہے لیکن روم الگ کر دینا اس کے ہاتھ کے کھانا نہیں کھانا اس کو پریسان کرنا اس کو جو ہے مطلب بلکل ایک الگ تھلگ رکھ دینا یہ غلط ہے بلکل اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں